اسلام علیکم کہ اسے گرین سگنل دے دیا گیا ہے اس کے بعد میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اسے بھی بہت جلد گرین سگنل مل جائے گا تو آکھٹکار پنجاب گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ یہ پروژیکٹ بڑا اہم ہے اور یہ کافی اہم ہے اور یہ آج کا نہیں سوچا جا رہا درجنوں سال ہو چکی ہے اس پروژیکٹ کو یہ بھی پڑھا ہے بس فائلوں کے اندر لیکن راولپنڈی کے لوگوں کی بڑی خواہش ہے کہ یہ پروژیکٹ بنایا جائے تو خیر اب اسے اپروو کر دیا گیا ہے اور یہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تحت بنایا جائے گا اس میں دوست میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب بہت جلد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ کی جائے گی نیشنل نیوز پیپر کے اوپر اور اس کی بڈنگ کے لیے آپ کہنے کے درخواستیں مانگی جائے گی کیونکہ نیشنل نیوز پیپر کے اوپر یہ ایک میتھڈ ہوتا ہے ایڈورٹیزمنٹ کرنا اور اس کی بڈنگ پروسس کے لیے درخواستیں مانگنا تو اب یہ پروسس کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ اس کے انویسٹر اچھے سے اچھے مل سکیں اس میں اس کے کانفرنس بھی مرقد کی جاری ہے اس کام کے لیے اور اس کانفرنس کے اندر جو اوورسیز کے انویسٹر ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں جس میں فرانس اور چائنہ کے انویسٹر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس پرویجٹ کے اندر کافی وہ دلچسپی جسے کہتی ہیں وہ لے رہی ہیں تو اس طرح اس پرویجٹ کو لے کر اب ایسا لگ رہا ہے کہ کام کا آگاز بہت ہی جلد ہو جائے گا ابھی یہ جو میں نے آپ کو پروسس بتایا ہے یہ انیشل پروسس ہے انشاءاللہ جب یہ مکمل ہوگا تو اس کے بعد ہی ٹھیک طرح سے اس کی مزید معلومات سامنے آ سکے گی لیکن پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے اب اسے گرین سگنل دے دیا گیا ہے اس کے علاوہ دوستو یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ چھے ارب روپیہ اس کی زمین حاصل کرنے کے لیے بھی پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے ایلوکیٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ زمین سب سے انیشل پروسس کے اندر آتا ہے بنایا تو بعد میں جائے گا پہلے زمین تو ہونی چاہیے اگر زمین کی مسئلے رہیں گے تو بنے گا کیسے تو یہ ایک ڈولمنٹ سامنے آ رہی کیا باقی آپ کو سری لنکا کی ڈولمنٹ کے بارے میں سارا پتہ ہے میں نے سوچا تو یہ بھی تھا کہ اس کے اوپر بھی وات کروں گا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پتہ ہے آپ کو سارا کچھ اس لیے میں دوسری ڈولمنٹ کی طرف چلتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک آنمی ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ایک شریعہ پانچ سے ایک شریعہ ساٹھ ٹریلین ڈالر تک ہو جائے گی دوہزار چالیس تک اب اگر دیکھا جائے پاکستان کو تو دوہزار چالیس تک تو انڈیا اور باقی آس پاس کی کنٹریز بہت آگے جا چکی ہیں ان کے لیکن پھر بھی کیونکہ خبر یہی ہے تو میں شیئر یہی کروں گا اور معلومات بھی یہی دوں گا لیکن میرا پوائنٹ آف یو اس کے اوپر یہی ہے کہ اگر آج سے بھی سوری بیس سال بعد جا کر ہم نے دو ٹریلین ڈالر بھی نہیں کرنا جب آپ کو پتہ ہے مزید تیزی آئے گی نا فیوچر کے اندر تو ایسے میں اگر پاکستان کی دو ٹریلین ڈالر کی بھی جی ٹی پی نہیں بنتی حالانکہ آپ کو پتہ کہ پاپولیشن بڑھتی چلی جائے گی تو پاپولیشن وائز جو پر کیپٹا انکم ہے پھر وہ بھی اس کے اوپر بھی اثر پڑے گا تو اس طرح اگر تب جا کر بھی پاکستان کی اتنی جی ٹی پی بنتی ہے تو میرے خیال سے یہ بھی کم ہے لیکن پھر بھی یہ کافی اچھی ڈولمنٹ ہوگی اور کافی زیادہ پاکستانی تب تک گربت سے نگل چکے ہوں تو یہاں دوستو یہ ہے کہ ایک شارعہ پانچ سے ایک شارعہ ساٹھ ٹریلین ڈالر کی یہ جو کہانی ہیں یہ سناری ہیں ریل اسٹیٹ کے ایک گروپ جیسے کہتے ہیں امارات گروپ آف کمپنیز تو ان کے چیئرمن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اسے ہم اس گروت تک پہنچ سکتی ہیں کہ پاکستان کی ایکانمی یہاں تک پہنچ جائے تو اس میں دوستو مزید وہ اپنے ہی پرویجیکٹ کے اوپر یا اپنے ہی جو ایک کیٹیگری بنتی ہے ریل اسٹیٹ کی اس کے اوپر ہی زور دیتی ہیں کہ اگر اس کے اوپر ہی دیان دیا جائے یہاں سے ہی ایکانمیز کو جنریٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو پاکستان یہاں تک پہنچے گا کیونکہ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ ریل اسٹیٹ اور گھروں کی کنسٹرکشن کا جو شعب ہے وہ کافی زیادہ جو شعبہ جاتا ہے ان کے ساتھ ڈیلیٹ کر جاتا ہے انہیں سب کی ایکانمی کو یہ جنریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ ٹارگٹ رکھتی ہیں کہ کوئی دس سالوں کے اندر اگر دس لاکھ پاکستان گھر بنائے اور کوشش کرے کہ یہ ٹارگٹ اچیو کیا جائے تو پاکستان کے کافی زیادہ گروت کے چانسیز ہوں گے اس کے علاوہ دوستو وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ کچھ چار انٹرنیشنل برینڈز کے ہوتل پاکستان کے اندر وہ مزید بنائیں گے اور اس کے علاوہ میریٹ کوٹ یارڈ اور میریٹ ریزیڈنسی پروجیکٹ بھی یہ شروع کرنے جا رہی ہیں تو یہ کچھ ان کے پروجیکٹ ہے جن کے بارے میں انہوں نے بتایا مزید دوستو وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ سپیشل اکنامیک زون بھی سیٹ اپ کیا جائے گا اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر تو اس طرح یہ ایک ڈیولمنٹ سامنے آ رہی ہے اب یہ ہے تو ایک پرائیوٹ گروپ لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب یہ اس طرح کی بناتی ہیں کلونیز بناتی ہیں اگر ایک اکنامیک زون بنائیں گے یا اس طرح کچھ بھی بنائیں گے ہوتل بنائیں گے تو اسے اکانومی جنریٹ ہوتی ہے تو اس طرح پھر میں نے یہ ڈیولمنٹ آپ سے شیر کر دی اب دوستو اگلی ڈیولمنٹ کی بات کرتا ہوں تو یہ دوستو ڈیولمنٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ ملٹی میلین ڈالر کانٹریکٹ سائن کر لیا گیا پاکستانی کمپنی جی آئی ڈی ایس اور یو اے ای کی کمپنی توازن کے درمیان اب دوستو اس کے تحت ڈیفنس ایکویمنٹ یو اے ای کے آرم فورسز کو سپلائی کیے جائیں گے اور یہ جو کمپنی ہے پاکستان کی اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈرون کے منفیکچرر ہیں پاکستان کے اندر تو اس طرح یہ ایک ڈیولمنٹ سامنے آئی ہے اسے پاکستان کی ڈیفنس ایکسپورٹ میں مزید اضافہ ہوگا اور یہ دوستو آئی ڈیکس ٹو ٹونٹی ون کے نام سے ابو دبی کے اندر جو ہو رہی ہے ایک نمائش ہو رہی ہے ایک ایک ایگزیبیشن ہو رہی ہے اسی کے اندر یہ بھی ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے تو دوستو اب آخری اور اہم ترین ڈیولمنٹ کی طرف چلتا ہوں تو دوستو آخر کار پاکستان اور اس کے علاوہ آئی ٹی ایف سی یعنی انٹرنیشنل اسلامی ٹریڈ فنینس کارپوریشن کی جانب سے مہائدہ تیع کر لیا گیا ہے ایک شرعہ ایک ارب ڈالر کا اور دوستو یہ دوہزار اکیس کے لیے کیا گیا ہے اب یہ پیسہ پاکستان کو ایک ریڈٹ فسیلیٹی کے طور پر یہ ادارہ فراہم کر دے گا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ادارہ سب ادارہ ہے جو کہ اسلامی دولمنٹ بینک گروپ بن جاتا ہے اس کا اب دوستو اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے یہ ہے سعودی عرب جدہ کی اندر تو جب ہماری ڈیل ہوئی تھی سعودی عرب کے ساتھ جو آپ کو پتا ہے جس میں آئیل ریفائنری اور اس طرح کی بہت ساری فسیلیٹی تھی اور اس کے علاوہ جو آئیل گیس کی فسیلیٹی بھی شامل تھی اور پیسے بھی دیئے تھے سعودی عرب نے تو وہ سبھی کچھ کے علاوہ ایک یہ بھی ڈیل شامل تھی تو اب یہ ڈیل ہو چکی ہے اور دوزار اکیس کے اندر اتنی کریڈیٹ فسیلیٹی پاکستان کو ملے کی تو یہ ایک ڈولمنٹ سامنے آئی ہے ایک اور سعودی عرب کی طرف سے ہی کیونکہ اگر سعودی عرب چاہے تو یہ ڈیل کینسل بھی ہو سکتی تھی کیونکہ اس کا ہیڈ کوارٹر بھی سعودی عرب کے اندر ہے تو آپ بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر ہوتے چلے جا رہی ہیں دوبارہ سے اس میں دوستوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس فسیلیٹی سے فائدہ کون اٹھائے گا تو اس فسیلیٹی سے فائدہ پاکستان اسٹیٹ آئل پاک عرب ریفائنری لیمیٹیڈ اور پاکستان ایل این جی لیمیٹیڈ اٹھائے گی تو یہ کریڈیٹ فسیلیٹی انہیں دی جائے گی اور وہ تیل اور آئل گیس اس طرح کی آئیٹم مگوائیں گے اور پاکستان کے جو ڈالر باہر جاتے تھے وہ محفوظ ہو جائیں گے کیونکہ اس فسیلیٹی کے تحت غالباً پاکستان نے پیمنٹ ابھی نہیں کرنی بلکہ یہ ادارہ ہی پیمنٹ کرے گا تو دوستو یہ ڈولمنٹ سامنے آئی تھی اور یہ ادارہ میں آپ کو بتا دوں کہ دوہزار آٹھ میں بنا تھا اور تب سے لے کر اب تک پاکستان اس کے ساتھ کولیبریشن کر رہا ہے اور یہ پاکستان کو پیسے دے رہا ہے اور پاکستان تقریباً دوسرا برا اس کا آپ کہنے کے کریڈٹ فسیلیٹی لینے والا ایک ملک بن جاتا ہے تو پاکستان کافی زیادہ اسے فائدہ اٹھاتا رہا ہے اور آج بھی اٹھا رہا ہے تو دوستو اپنے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ساتھ مجھد بیل کے آئیکان پر کلک کر دینا اب تکلیت نہیں تھا اللہ حافظ